موسیقی منفرد مصورت اقبال حسین ہیرہ منڈی لاہور کے رہائشی ہیں اپنے گھر کو ریسٹورنٹ میں تبدیل کر رکھا ہے ہیرہ منڈی میں پیدا ہوئے یہیں پلے بڑھے اس دنیا اور باہر کے معاشرے میں فرق کیا دیکھا فرق تو بہت ہے ابھی تک ہے جس طرح ان کا ایک ذہن ہے ایک نفرد ذہن میں دیکھنا ایک معاشرے میں قبول نہ کرنا ایک سوسائٹی میں کوئی مناسب جگہ نہیں دینی حالانکہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں ہمارا بھی آئیٹی گارٹ بنا ہوئے ہیں بچپن کیسا گزرا؟ ایک دھوہ جیل بھی گیا تھا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے سارا ٹکٹیں بلیک کرنی اکسپٹی کوئی نہیں کرتا اسی چار دوالی کے اندر یا اسی محول کے اندر ہی ہیں ہم بلے پڑے ہوئے اور وہ کافی پریشان کل بچپن تھا ہیرہ منڈی کے اکثر بچے لڑائی جھگڑے بلیرڈ تاش اور جوہے میں فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں آپ پڑ کیسے گئے؟ جب میں کالی میں داخلہ ہوا میرا جب تو ایک امپریشن تھا جو میرا لباس تھا وہ تھا بوسیا کرتا لٹھے کی شلوار سونی کی چینیں اور پہل ایکسرائز کرتے کھاڑا جاتا تھا پہلوانی کرتے تھے اور پس تول لگئی ہوتی تھی میں نے کوئی خاتون متاثر کسی کو کوئی متاثر نہیں ہوا نیشنل کالیج آفارٹس کا محول تو بہت انگریزی ہوتا ہے آپ نے وہاں بہت مشکل ہی سے ارجسٹ کیا ہوگا بلکل آپ نے صحیح کہا ارجسٹ ہونا بہت ہی مشکل تھا ہمیں سات سٹوڈنٹ تھے تین لڑکیوں اور چار لڑکیوں تھی چاہے آج تک کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کر سکے زیادہ خوشی کیا ہوتی تھی اس وقت کہ آج فلانی نے ایکس پائی لڑکی نے میرے سے ریوٹ مانگ لی نیشنل کالیج آفارٹس میں استاد کیسے بن گئے مصوری کا شوق کیسے پیدا ہوا اتفاقاً ایسا ہوا کہ جاب نکلی وہاں پہ بھٹو صاحب کی رجیم تھی اس وقت ٹوٹل میرے پیسز کیوں پچیس لوگوں نے اپلائی کیا تھا میں ہی تھا ایک اندرون شہر کا باقی بڑے ہائی کلاس کے کوئی رکمنڈ کلا کے لائے ہوئے تھے کوئی کچھ لائے ہوئے تھے لیکن بعد میں میرے پہ جب میرا ہوا فیصلہ تھا مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہیرہ منڈی کا کوئی شخص پڑھ لکھ جائے تو اپنی پرانی شناخ چھپاتا ہے آپ نے سب کچھ ظاہر کیسے کر دیا کئی ایسے میرے دوست ہیں یہاں علاقے کے بڑے بڑے اچھی ہو دو پہ فائز رہے ہیں اور بیوہ نام نہیں لینا چاہتا ہے ایک ہمارے علاقے کا تھا جو گورنمنڈ کالیج کا پرنسپل رہا ہے اور اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن وہ ایک خوف تھا نا ان کو کہ جیسے کسی کو پتا چلے گا کہ یہ وہاں کا ہے اس کے لیے وہ زینہ عذاب کر دیں گے میں تو دھر دھیڑ سالہ میں نے پرواہ نہیں کی مجھے ایک ایک اگزامپل پیدا کرنے تھی اگلی نسل کے لیے آپ نے شاہی مسجد شاہی قلعے کے زیرے سایا شاہی محلے میں ریسٹورنٹ کیوں کھول لیا ریسٹورنٹ میں نے بنایا انیس ست چانوے میں جب میری تصویریں ایکسیپٹیبل نہیں تھی معاشرے میں جب یو ایس ایمبیزڈر ادھر آیا تو جیلسے ہی وہ آیا اور بات پہلے کے اس سے ادھر کھانا ایسا راش پڑا دوسرے دن جتنی بے گمات تھی ساری جتنا مات وہ وہاں کوکوز جو وہ پردہ کر کے آتی تھی پھر وہاں ہے اب یہ ہو گیا ہے پہلے تھا have you been to کوکوز not yet ou واہ so this وہ ست چیلس سیمبلہ بان گیا ہے یہ سدیوں پرانے دروازے نایاب جالیاں اور ترہ ترہ کے نوادرات اس ہمارت کو محفوظ کیسے کیا اس کو مجھے کافی عرصہ لگا کوئی بیس پچیس سال پہلے یہ بالکل جلا ہوا تھا پھر آستا آستا چیزیں کٹھی کرتا رہا تاکہ لوگ جو ہیں ایک جگہ کے ہمارا جو ایک رچ کلچر ہے اس کو دیکھتے رہے اس کے محفوظ ہوتے رہے کہاں کہاں سے چیزیں لیں یہ لاہور سی ہیں زیادہ جو لوگ اکثر اپنے گھار گرا دیتے تھے چیزیں باہر پڑی رہتی تھی بکھری رہتی تھی تو ان کو مچی کی مدی رہتا تھا جس طرح یہ جھروکا ہے پتھر کا یہ کھڑکی ہے بڑی نایاب کھڑکی ہے پوری اس کی کاروین دیکھ لیں اوپر جنگلیں ہیں اس کی ہر چیز بہت ہی عالی بنی ہوئی ہے اگر آپ جالین دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ڈانسنگ فگر ہے یہاں کے اکثر مکین ناشتہ باہر ہی سے کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ ہیرہ منڈی کے کھانے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں ایسے اچھے کھانے اب وہ کہیں نہیں ملیں گے اور ایسے گھر میں ایسا دیسی گھوکا تڑکا اور یہ تلوں والے کلچے اب وہ کہیں نہیں ملیں گے گھروں میں بھی مرد کھانا پکاتے ہیں گھروں میں یہ گھر سے مردوں ٹبی گلی میں داخل ہوئے یہاں جو تارے لگے ہوئے ہیں گلیوں میں بس اس کے اندر یہ ہر عورت ہوتی ہے اور ان کی اپنی اتنا چفاق ہے اتنا خیار رکھتے ہیں کہ نہ آگیا ہے نہ پیچھے ہے کوئی ان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان میں جسم فروشی کی سب سے بڑی مارکٹ ہے ٹبی گلی لیکن براہ نام رہ گی ہے اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ختم ہی ہوتا جا رہا ہے اور اب تو یہ بدنام زیادہ ہو گئی ہے بعد سے بدنام اکثر ہر چیز آپ کو ملک سے باہر ملک کے اندر میں دے گی مختلف حلاقوں میں پھر یہ تو بچارے پیسے ہوئے لوگ ہیں اپنے معاشی حالات کے وجہ سے نہ آگیا ہے نہ پیچھے کوئی ان کے ایسے ہاتھ روازے میں کھڑی ہوتی تھا آپ تالے دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے بھاؤ کرتے تھے آکے اور تیہ ہوتا تھا جو بھی ہے پھر اس کے بعد چھپ جاتے ہیں کوئی چھوچ چلے جاتے ہیں کوئی آیا جاتے ہیں اسی طرح یہ ہے ان کا جساں ریفیوجیز ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے ان کے کوٹ ورڈز بھی ہوتے ہیں ان کے کوٹ ورڈز ہوتے ہیں کوئی 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 ریڈ کر رہے ہیں پھر ایک خاص وسلنگ ہوتی ہے پھر وہ اس کیا کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں پھر وہی در گائے ہوئی آتی ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام کیا حال ہے باز ٹھیک تھا شاہلا تو بہت ہے ہون تو ہوا ہو گیا غریب آدمی یا میرادہ ہو گیا نہیں نہیں میں آتا رہتا ہوں ادھر میں کہا ہوتے جتنا کارسی مزار کا یہ در ہی خدمت کرتی ہیں یہ ان کی دیکھو ہاتھ کھالے آلی تو میں میں نے یہ دیکھا اکثر یہاں کی جب میں پینڈ کر رہا تھا ادھر سے کہ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں وہ اور اچھی تمیز بچیاں ان کے جو فیوچر جنریشن لیکن وہ خود اس کام میں ہیں کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے اگری نسل کو بچانے کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے عورتوں کے بے ایک اپنی کمپنی کے لیے ایک توتہ ضرور رکھتی ہیں اور ایک بکری ضرور رکھتی ہیں پر حال ان کی کوئی سنتا نہیں ہے اپنی کمیونیوکیشن کے لیے یا کوئی ساتھ رہے تو جانوروں کے ساتھ بہت ہی تیار کر دیا واپس پہنچے تو گڑوی والی موڈلز انتظار میں تھے موسیقی آج کل کی تو مارڈل لڑکیاں پتلی پتنگ ہوتی ہیں آپ کی ساری تصاویر میں خواتین موٹی موٹی ہیں اور اکثر شاید بزارِ حسن سے ہیں ایسا کیوں موٹی عورتیں مجھے بہت پسند ہیں کہ ہمارے پنجاب کا پتہ چلیں یہ کہ پنجاب کی عورت ہے یہ اور اس کا جو حسن ہے اس کے وزن میں اس کا تو جواب بھی نہیں ہے تو کیا آپ کو دبلی پتلی موڈلز بلکل پسند نہیں نہیں بلکل بھی نہیں بسندی میں آئے تو کہتا ہوں جو آپ جس کی بات کریں پتلی پتنگ بغیرہ آئی تنک وہ تو مجھے بیمار سی لگتی ہیں تو زیادہ تر بزارِ حسن سے کیوں ہیں زیادہ تر کیوں کہ میں رہتا بھی در ہوں اس لئے زیادہ تر جو تصویریں میری ہیں بزارِ حسن سے ہیں اور بزارِ حسن کہہ رہے ہیں یا بزارِ فنکاراں کہہ لیں فنکار کا بزار بھی کیا سکتے ہیں آپ اس کو ہیرہ منڈی میں تو بچے ماں کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں سکول میں داخلے کا معاملہ ہو یا نوکری کی بات ہو آپ والد کے نام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے تھے ہمیں ایک کوئی جالی نام کے نام سے کوئی اس میں فہم پور کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا والد ہے یہانا اس کا کوئی وجود اس کا نہیں ہوتا کوئی تو آپ کو کبھی احساس سے محرومی نہیں ہوا کہ والد نہیں ہے دوسروں کے والد تھے سکول میں عام زندگی میں میرے خیال ایسا مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ چاہید میں ایک سٹرگل کے دور میں گزر رہا تھا ماں اتنے قریب تھی ایک ہی بیٹا تھا میں کالیج ٹائم میں میرے جس طرح ٹیچر میں بتا رہا تھا بھی آپ کو انہوں نے ایک ایسے باپ کا رول ادا کیا انہوں نے بھی شادی کی انہوں نے کی ان کی اولاد بھی نہیں تھی چاہیدر انہوں نے انکانچس لی یا لا شعوری طرح پر مجھے بیٹا بنا ریا ہو اپنے استاد نامور مصور خالد اقبال سے ملے سکول کے گھر ان کی بہت سی پینٹنگز موجود ہیں یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرا سیل پورٹٹ ہے بیچ میں اور جو میرے پسندیزہ مصور ہیں ڈیلک رائے اور ریم رانڈ جہاں دنیا کے مشہور مصور ہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ پینٹ کیا ہے کیا ان کا انداز آپ کی مصوری میں جھلکتا ہے میں ان سے بہت متاثر ہوں شاید ابھی اس قابل تو نہیں شاید ایک دن ایسا ہو جائے گا کسی مصور کا درجہ جاننا ہو تو اس کی پینٹنگ کی قیمت سے پتا چلتا ہے آپ کی یہ شہپاروں کی قیمت کتنی ہوگی آج کل تو ذرا کام ہے ایک چھوٹی پینٹنگز کی قیمت ہے دس ہڈار ڈالر کتنے پاکستانی روپی بن گئے لیکن اس پر ٹائم لگا ٹائم تھا ایک تصویر بھی نہیں بکتی تھی اور بڑے بڑے مصوروں کی دنیا میں تصویر نہیں بکی ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ آپ کی تصویریں نمائش سے باہر رکھتی بلکل باہر رکھتی لیکن میں مایوس نہیں ہوا کیا ہوا تھا واقعہ وہ واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی نمائش کو ارینج کی اور یہ زیاو لاکھ صاحب کا ٹائم تھا اپجیکشن یہ تھا کہ توافیں ہیں اور یہ پہچانی جاتی ہیں اور ان کے جسم کا کپڑے کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے بازو نظر آ رہا ہے اور دبٹا بھی سر پہ نہیں لیا یہ میرا بہت پرانی تصویر ہے جب ہیرامنڈی اپنے اروج پہ تھی اس کو ڈلہ کہتے تھے اس تصویر کا کیا نام ہے اس کا ہیرامنڈی ٹائٹل ہیرامنڈی ہے ہیرامنڈی پہ بنی تھی اس میں یہ تصویر کشی کی ہے کہ ماں ایک مایوس ہو گئی ہے حالات کے وجہ سے اور بیٹی اس کو آپس میں گلے لگے اس کو تسلیح دے رہے ہیں معاشرے میں کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر طرف تو غیرت کا راج ہے ہیرامنڈی میں غیرت کا کیا تصور ہے اکثر لوگ اپنی ماں و بہنوں کو مار دیتے ہیں غیرت کے نام پہ اوپر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل میں غیرت کا یہ ہے کہ آپ ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں اپنی ماں کا اپنی بہن کا لاہور آرٹ گیلری میں آویزان اپنے شاہ پارے دکھائے نیشنل کالیج آف آرٹس میں پرانی یادیں تازہ کرنے آئے آپ ستائیس سال تک نیشنل کالیج آف آرٹس میں پڑھاتے رہے یہاں کا تجربہ کیسا رہا کچھ کھٹا کچھ میٹھا یہ کوئی دوسرے سکول آف سارٹ کے فالو کرتے تھے میں اپنے معاشرے کو منظریام پر نانا چاہتا تھا اس ویہے سے میرا یہ تجربہ بہت تلق رہا اور پھر سٹوڈنٹس کو ان کے پیڈنٹس کو وہ منع کرتے تھے مجھے ہیلو نہ کہیں ان کے ساتھ بات نہ کریں کیونکہ میری بیگرون کی ویہ سے شام گھر واپس پہنچے کھانے کی تیاری بارے ہدایات دی موسیقی بہت اچھا ہے میں ایڈونٹ تنک سو کہ ان میں کوئی خوامی ہوگی ان میں اچھائیاں بہت زیادہ ہیں ان کا ایٹیٹیٹوٹ بہت اچھا ہے وہ اگر کوئی مسئبت یا کوئی تینشن وغیرہ وہ فوراں سالس کر دیتے ہیں میری ابو تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ایک تم گئی میرے لیے وہ رول موڈل ہیں ایڈل میرے میرے فادر ہیں اور میں خواہش کروں گی کہ میں ان جیسا ہی آگے جا کروں انہوں نے کبھی ایسا موقع دیا ہی نہیں ہمیں نراز ہونے والا میری شادی سیونٹی سیونٹ میں ہوئی تھی چودہ نائی کیسے کیا رشتہ داری تھی ہم چاہے تھے ہاں جی ہم چاہے تھے بہت اچھے انسان ہے کہ میں فخر کر دیکھوں وہ میرے ایسے باپ ہیں ہمیں تو آئے تک نہ نظر آئی ہے نہ محسوس کی ہے اور موں سے نکلوی بات پوری کی ہے کبھی کوئی چیز کی کمی نہیں رہنے دی ایڈیا تو یہی ہے کہ میں ایک جگہ پہ سارا جو ہمارا کلچر ہے جو ثقافت ہے جساں یہ لکڑی کے پلرز ہیں یہ بہت کئی سو سال پرانے ہیں یہ خاص چیز بہت ہی مرحل چندر گبت کے زمانے کی ایک درہ سا بنا اگر آپ کو اندر غور سے اس کے دیکھیں گے یہ آپ کو لکڑی کے اوپر ہندو کے گاڈیسز نظر آئیں گے جبوت یہاں پڑے ہوئے مختلف مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں ہم یہ بھی شو کرنا جاتے ہیں کہ ہمارا ایک ملک ایک جمہوری ملکہ ہم ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ ریسٹورنٹ کی ثقافتی حیثیت کی وجہ سے قائد آزم کی بیٹی دینہ جنا ایلک ایڈوانی جمائمہ خان اور ریچرڈ ہالبروک یہاں آ چکے ہیں لیکن اب تو شاہی مسجد شاہی قلعے کی سپارٹ لائٹس ہی بجھ گئیں کاروبار تو ختم ہو گیا ہوگا اس سے کاروبار بھی بہت متاثر ہوا جو ہماری ثقافت تھی جو اجاگر ہوتی ہی رات کو دنیا میں اس کا نام روشن ہو گیا تھا اس علاقے کا اس لائٹ کی وجہ سے وہ اتنا مایوس کن ہوا ہے ان کے بتیاں بجھانے سے کہ اتنی منفرد ہماری یہ امارتیں ہیں جہاں دنیا میں ایسی نہیں ہیں مجھے نہیں سمجھائی کہ انہوں نے ایسا کیوں بجھا کے لائٹ کو ختم کر دیا بجھا کے حالانکہ آپ محال پہ دیکھیں ہر جگہ دیکھیں آپ لائٹ سپارٹ لیٹ جن رہی ہے ہر جگہ پہ آئے پر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میری سمجھ سے باہر آئی ہے چار بیٹیوں کی شادی میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی مجھے خاص طور پر ایک پریشانی ہوتی ہے رشتہ ڈھوننے میں کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں کچھ چند پڑے لکھے بھی ہیں اب تھوڑی سی جنریشن میں جھوڑی اوینس آئیے لیکن مشکل ہوتا ہے ڈھوننا یہاں کے لڑکوں کو معاشرے میں طوائف اور ہیرہ منڈی کی اصلاح کے بارے میں زبانی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں ایسا کیا عمل کیا جائے کہ یہاں کے حالات بدل جائیں ان کے لیے سکول ہونے چاہیے ٹیکنیکل ایڈوکیشنز ہونے چاہیے اور انسانی بنیادوں کے اوپر ان کو سکولوں میں اچھے سکولوں میں داخلہ دینا چاہیے جو یہاں کی طوائفیں ہیں جو بڑے ہو چکے کچھ لوگ ان کے وظیفیں مقرر کر دیے جائیں بہت بڑے فرنکار یہاں سے پروڈیوس کی ہیں کلاسٹیکل سنگنگ کو لے لیں آپ کیا کبھی پچتاوہ ہوتا ہے کہ شاہی محلے میں پیدا نہ ہوتے تو زندگی اور طرز اختیار کرتی یہ کبھی نہیں احساس ہوا میرا خیال ہے اگر میں اگر مجھے دوسرا موقع ملے اللہ تعالیٰ پیدا کروں میں ادھر ہی پیدا ہوں گا یہاں ہی رہنے پسند کروں گا کیوں یہاں کے لوگ اچھے ہیں یہاں کتنے سچے لوگ ہیں یہاں کلاسٹیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جلا ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ سب بیک جیسے ہیں بچپن گھنگروں کی چھنکار سنتے گزرا ہوگا اب سر اور تال سے کسہ تک دلچسپی ہے بہت ہی زیادہ ہے میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا میوزک ہو کیونکہ ہمارے خاندانی میں ہے میری والدہ بہت اچھا گاتی تھی کون سی گلوکارہ یا گلوکار پسند ہے آئیکل تو مجھے نصیب الال باہ پسند ہے جو سنگر ہے سینے سے گاتی ہے وہ ایک جو اثر نصیب الال کرتی ہے کھولا دولا واز ہے وہ میجے بہت دی میری فیوریڈ ہے ہم بھی پاغستانی شہری ہے زیادہ تر جو تصویریں میری ہیں بزاری حسن سے ہیں نیشنل کالج آف آرچ میں استاد کیسے بن گئے میری یہی خواہش ہوگی دوبارہ